اسلام علیکم میرے یوٹیوب فرنڈز ویلکم ٹو میرے چینل فراس پیشن آج میرے کچن میں بننے جا رہی ہے لہوری مٹن کڑائی جو کہ بہت ہی مزے کی اور ایزی ریسپی ہے تو چلنے پر اس مزے دار سی اور ایزی سی ریسپی کو پسر شیئر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ لہوری مٹن کڑائی کیسے بنتی ہے مٹن کڑائی کے لئے یہاں پہ میں نے لیا ہے 500 گرام مٹن اسے پیشکر میں ڈالتے ہیں پھر اس میں جائیں گے انیانز یہاں پہ میں نے لیا ہے 2 رفلی چاپڈ انیانز اسے اس میں ایڈ کرتے ہیں انیانز کو ایڈ کرنے کے بعد پھر میں اس میں ڈال لوں گی لسن تو یہاں پہ میں نے لیا ہے لسن کے جوے اسے ایڈ کرتے ہیں پھر اس میں جائے گا جنجر پیسپ میں نے لیا ہے 1 Waar steht اس میں جائیں گے ٹھومیٹوز رفلی چاپ ٹھومیٹوز اسے اس میں ایڈ کرتے ہیں ٹروں کو ایڈ کرنے کے بعد بھر اس میں ایڈ کروں گیٹا اور میں نے لیا ہے فورک آہ اب اس میں جائیں گے یہاں پہ ہیں ڈرائے کوری انٹرosit 1 تیبل سپون سوڈ لیا ہے میں نے 1 تیبل سپون حلدی لیا ہے میں نے ہاف ٹی سپون اور ثابت کرم مسالہ میں نے لیا ہے وان ٹی بل سپون ان تمام مسالوں کو ہم اس میں ایڈ کریں گے اس میں ایڈ کرنے کے بار اچھے سے آپ ایک دھوہ چمعے سے مکس کر لیں تک سارے مسالے اس میں اچھے سے مکس ہو جائیں اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب اس کو دیتے ہیں پریشر یہاں پہ میں اس کو ٹین مینٹس کے لیے پریشر دے رہی ہوں یہاں پہ ٹین مینٹس ہو چکے ہیں پریشر کر اوپن کر لیتے ہیں آپ نے اس جیسے ضرور خیال رکھنا ہے کہ آپ نے گوشت کو ہنڈر پرشنٹ کک نہیں کرنا صرف سیونٹی پرشنٹ کک کرنا ہے کیونکہ باقی کا جو ہے تھرٹی پرشنٹ جب ہم کڑاہی کوشت کی بھنائی کریں گے تو پھر اس میں جو ہے کک ہو جائے گا اگر آپ پہلے ہی ہنڈر پرشنٹ کک کر لیں گے تو کیا ہوگا گوشت بہت زیادہ کک ہو جائے گا جو اچھے سے کڑاہی کوشت آپ کی نہیں بنے گی یہاں پہ گوشت کو ٹرانسفر کرتی ہیں کڑاہی میں تاکہ اچھے سے میں اس کی بھنائی کر سکوں اور آپ بھی دیکھ سکے کس طرح سے ایک کڑاہی گوشت ریڈی ہو رہا ہے گوشت کو ٹرانسفر کرنے کے بعد میں اس کو ہائی فلیم پر رکھوں گی تاکہ اس کے اندر جو سوپ اور یکمی ہے وہ اچھے سے اس میں جلس ہو سکے ڈرائے ہو سکے یہاں پہ ایڈ کرتے ہیں آئل آئل کو ایڈ کرنے کے بعد پھر میں اس میں ایڈ کروں گی ریڈ چلس آپ نے ٹیسر مطابق لے سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پہ لیا ہے وان ٹیبل سپون ریڈ چلس انہیں ایڈ کرنے کے بعد اچھے سے ایک طبعہ مکس کر لیں پھر اس میں نیکسٹ جو جائے کا وہ ہے یوگرٹ اور یوگرٹ میری ہر کڑاہی میں بہت امپورٹنٹ ہے مجھے یہاں لگتا ہے جیسے کوئی کڑاہی یوگرٹ کے بغیر بلکل نامکمل ہے کیونکہ اس کو بہت اچھا سا فلیور آتا ہے کڑاہی میں تو یہاں پہ میں ایڈ کر رہی ہوں یوگرٹ یہ دیکھیں کافی حد تک یکنی درائی ہو چکی ہے اب بیس میں ایڈ کروں گی بلک پیپر تو یہاں پہ میں نے لیا ہے وان ٹی سپون بلک پیپر بلک پیپر کو ایڈ کرنے کے بعد اچھے سے مکس کریں کڑاہی کوش آلماس ریڈی ہے دیکھیں کتنی ایزی اور مزے کی ریسپی ہے اور بلکل ٹائم نہیں لگا اور بہت ہی مزے کی بنی ہے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کامنٹ میں لکھے گا کہ آپ کا یہ لہوری کڑاہی کوش کیسا بنا ہے اور میری ریسپیز کو شیئر کریں اور اگر آپ میرے چینل میں نیو ہیں تو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا اور بیل آئیکن کو ریسپیز کیجئے گا تاکہ میری اپکمنگ ویڈیو سوچ جلدی سے آپ تک پہنچ سکے جب کڑاہی کوش کو فائنل ٹچ دینے کے لیے ایک فائنل اس کی شکل کو نکالنے کے لیے ہم اب اینڈ پہ ایڈ کرتے ہیں گرین پیپرز تو یہاں پہ جائیں گے فور ٹو فائف گرین پیپرز آپ ایڈ کر لیں گرین پیپرز کو ایڈ کرنے کے بعد پھر سپے جائیں گا کورینڈر لیف کورینڈر سے بہت اچھی سی خوشبو آتی ہے بہت اچھی سی لک آتی ہے کڑاہی کی تو یہاں پہ گرین پیپرز کو ایڈ کرنے کے بعد میں ایڈ کرنے جا رہی ہوں آپ کورینڈر لیف اگر آپ چاہیں تو آپ منٹ لیف ری ایڈ کر سکتے ہیں بٹس ٹوٹلی آپشنل تو یہ دیکھیں کڑاہی کوش ریڈی ہے تو چلیں اسے سرف کرتے ہیں لیکن سرف کرنے سے پہلے اس میں جائے گا وان ٹی سپون گرائنڈ گرم مسالہ پورٹر یہاں پہ یمی سی ڈیلیشیس سا کڑاہی گوشت ہے ریڈی بہت سیمپل ریسپی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے ضرور بتائیے گا کیا کو کیسے لگی اس کے ساتھ ہی میں آپ سے دل چاہتی ہوں اسی ایک نئی ریسپی کے ساتھ فرا پیشن میں پھر ملیں گے تل دن اللہ حافظ ٹی کیر and تھنکس فور واشنگ موسیقی موسیقی